قرآن لگت خریفہ المتقر اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے تفسیر قرآن کے آج کے پروگرام میں اٹھارویں پارہ کے اہم مضامین اور خلاصہ ہم بیان کریں گے اس پارہ میں سترہ رکوع ہیں اور دو سو دو آیات ہیں اس پارے کا آغاز صورت المومنون سے ہوتا ہے جو صورت مکی صورت ہے اس کا آغاز قد افلح المؤمنون اللہذینہم فی صلاتہم خاشعون واللہذینہم ان اللغب معردون بے شک کامیاب ہو گئے مؤمن وہ جو اپنی نماز میں خوشو کرتے ہیں اور وہ جو لغب باتوں سے اعراض برتتے ہیں مو پھیرتے ہیں یہ صورت صورت مکی ہے اور اس صورت میں بھی رب العالمین نے عقید پر ستگو کی اور اسلامی عقید میں ہر عقید بھی جگہ رکھتا ہے ان میں انسانی زندگی کو سوارنے کے لیے انسانی سوچ کو بہتر کرنے کے لیے اور انسانی زندگی میں اعتدال اور حسن پیدا کرنے کے لیے وہ عقیدہ ہے جسے ہم عقیدہ آخرت کہتے ہیں کیونکہ قرآن مکہ میں اترا اس کا آغاز مکہ میں ہوا تو کیونکہ اہل مکہ اس عقیدے پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ انسان دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اس لئے رب العالمین نے اس صورت کی آغاز میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا فرمایا بالاقت خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلناہ نطفتا فی قرار مکین ثم جعلنا نطفت علاقتا فخلقنا العلقت مدغتا فخلقنا المدغت عزاما فقصون العزام اللحمن ثم انشعناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین انسان کی تخلیق کے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بیان کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا سم انکم بعد ذالک المیتون کہ دنیا کے زندگی گزارنے کے بعد تمہیں موت آنی ہے اور سم انکم یوم القیامت تبع سون یہ موت تم اپنی فنانہ سمجھنا بلکہ اس موت کے بعد ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور زندہ کریں گے اور پھر تم سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا کے زندگی میں کیا کیا اور اس سے اگلی آیت میں رب العالمین نے کتنا خوبصورت انداز میں انسان کو یہ باور کرایا کہ اگر کوئی بھی تجھے نہ دیکھ رہا ہو تو میں اللہ تجھے دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے تمہارے اوپر سبا ترائک سات راستے پیدا کیے سات آسمان پیدا کیے سات بلندییں پیدا کیے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں رب العالمین نے یہ تنبیح فرمائی کہ تم نیکی کرو یا برائی کرو تم اچھائی کرو یا غلط کام کرو تم اندھیرے میں یا اجالے میں کمروں میں یا اعلانیہ طور پر چھپ کر یا خفیہ طریقے سے جس انداز سے بھی تم زندگی گزارو گے اللہ رب العالمین تم سے غافل نہیں ہے اور انسان گناہ غلط کام تب کرتا ہے جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہ یا رب العالمین کا یہ فرمانا کہ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اس بات کی طرف بڑا خفیف اور بڑا لطیف اشارہ ہے کہ انسان تو کسی لمحے یہ نہ سوچنا کہ تجھ سے اللہ بے خبر ہے اس صورت میں رب العالمین نے حضرت جنو علیہ السلام کا ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ ہوا حضرت حارون علیہ السلام کا تذکرہ ہوا قیامت پر بات ہوئی آخرت پر بات ہوئی مرنے کے بعد اٹھنے پر بات ہوئی مظاہر فطرت پر بات ہوئی مگر ان تمام مضامین میں سے ایک اہم مضمون سورہ مؤمنون کا یہ ہے کہ رب العالمین نے انبیاء جب اپنی قوم سے بات کرتے تھے کہ ہم رسول ہیں ہم نبی ہیں ہم اللہ کے فرستادہ ہیں تو وہ ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور وہ ماننے سے انکار کیوں کرتے تھے قرآن اس کی بات کرتے فَقَالَ مَلَاُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَازَاِ اللَّهِ بَحْشَرُوا مِسْلُكُمْ کہ یہ کفار کے جو سردار ہیں کفار قوم کے جو بڑے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ تو ہم جیسے ہی ہیں یہ تو انسان ہیں یہ بات کرنے کے بعد اگلے جملے میں انہوں نے کہا یُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ کہ ان کا مقصد نبوت کی بات سے رسالت کی بات سے دعوت تبلیغ سے مقصد کیا ان کا کہ یہ اپنے برطری جتانا چاہتے ہیں یہ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں یہ کسی دنیاوی بڑے مفاد کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں یُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ کہ وہ تم پر اپنی فضیلت چاہتے ہیں اپنی برطری چاہتے ہیں گویا ایک بات تو اس سورہ مومنون میں اس مقام پر یہ کہ قومِ کفار نے کہا کہ یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بشر ہیں یہ تو انسان ہیں گویا وہ اس بات کو ماننے کیلئے تیار ہی نہیں تھے کہ ایک انسان بھی نبی ہو سکتا ہے دوسری بات یہ کہ وہ یہ تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں تھے کہ یہ کسی بڑے عالی مقصد کے لئے مشغول ہیں مسروف عمل ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف اپنی برطری کے خاطر یہ سارے جد و جہود کر رہی ہیں رب العالمین نے ان دونوں باتوں کا جواب دیتی ہو کہ کہا فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ بات تمہارے سامنے رضی نور علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بیان کی ہے اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو تمہارے قوم بھی ایسی باتیں کرے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ملائکہ بھی اتار دیں اور ملائکہ ان سے آکے مخاطب بھی ہوں ملائکہ ان سے آکے بات بھی کریں تو پھر بھی یہ لوگ جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے یہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے اسی مضمون کو رب العالمین نے سور مومنون کے ادلی رقوب میں پھر اس کو بیان کیا اور فرمایا وَقَالَ الْمَالَوْ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ قَافَرُوا وَقَذَّبُوا بِلْقَارِ یہ پیتے ہیں یہ اس طرح ہم پیتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کھاتے بھی ہیں ہمارے ساتھ پیتے بھی ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں تو یہ کس طرح نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور پھر اس سے آگے بڑھے اور گفتگو کی اور احانت کی کوشش کی وَالَنَتَا تُمْ بَشَرَمْ مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِلَلَّا خَاسِرُونَ اگر تم نے ہم جیسے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کر لی تو تم تو خسارے میں جاؤ گے وہ یا جو انبیاء کے متابعین تھے پیروکار تھے ان پر بھی یہ اطراز کیا کہ تم نے ایک انسان کی اطراز شروع کر دیئے تو ایک انسان کی اطراز کرنے والے تو خسارے میں ہوتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے پیغمبر کی تعلیمات پر اطراز کیا پہلے پیغمبر پر اطراز پھر پیغمبر کے پیروکار جو تھے ان پر اطراز اور اب پیغمبر کی تعلیمات پر اطراز وہ اطراز یہ کہ کہ جب مر جائیں گے حدیعیں ہمارے بکھر جائیں گی مٹی ہو جائیں گے تو یہ کہہ جائیں گے پھر تم میں زندہ کیا جائے گا بس یہی زندگی ہے دنیا کی اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے بس یہی دنیا ہے اس کے علاوہ کوئی آگے کائنات نہیں ہے بس یہی کائنات ہے آگے کوئی جہان نہیں ہے گویا جب انسان اپنے اندر سے غرور اپنے اندر سے سرکشی بغاوت اور دنیاوی مفادات اور اس کا تمہ اور لالچ کے جذبات نہیں نکالتا اس وقت تک اس کے ہدایت نہیں نصیب ہو سکتی رب العالمین نے اس سورہ مؤمنون میں اسی طریقے سے تقبر کی مضمت فرمائی کہ تکبر سے اپنے آپ کو خالی کرو اپنے ذہن میں آج دی پیدا کرو اگر آپ سے ہدایت لینا چاہتے ہو اور پیغمبروں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو اور حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فقالو انو منو لے باشا رینے مثلنا کہ کیا تم امان لاتے ہو ان دو یعنی یہ بات کفار نے بڑے تقرار سے کی کہ نبی یہ نہیں ہو سکتے کہ یہ ہم جیسے ہیں ہم جیسے بشر ہیں رب العالمین اس نظریے کو بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ اس کو توڑا کہ بشر ہی نبی ہوتے ہیں انسان ہی انسانوں کے لیے حادی ہوتے ہیں انسان ہی انسانوں کے لیے محلم ہوتے ہیں انسان ہی انسانوں کو سمجھانے والے ہوتے ہیں یہ تمہیں کیا سوچ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا بشر جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا یہ سوچ ختم کر دو ناظرین کرام اس صورت کے اختتام پر بھی پھر وہی اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی فرمایا فحسب تم انہا خلقناکم آبسا مانناکم ارینہ لا ترجاؤن تو بس تم دنیا میں آئے اور کھایا اور پیا چلے گئے کوئی حساب کتاب نہیں جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو بھی کوئی جزا نہیں اور جنہوں نے بورے کیے ان کے لیے بھی کوئی سزا نہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے وہ پھر دنیا میں تمہارا آنا بے مقصد تھا عبس تھا ہرگز ایسا نہیں ہے اگر آنے والی زندگی میں تمہارے لیے حساب کا کوئی پیمانہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تمہارا آنا بیکار ہے اور اللہ رب العالمین نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ناظرین اکرام اٹھارویں پارے میں سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے سورة انزلنا ہا وفردنا ہا وانزلنا فیہا آیات بینات اللہ علکم تذکرون یہ سورہ سورہ مدنی ہے اس کے آغاز میں ہی رب العالمین نے اسلامی حدود میں سے جو حد زنا ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ کہ جو زانی مرد ہو اور زانی عورت ہو انہیں سو درے لگائے جائیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو حدود بیان فرمائیں یہ در حقیقت خواتین کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لئے ہیں اندازہ کیجئے کہ اس سے اگلی آیت میں فرمایا رب العالمین نے جو پاک دامن عورتوں پر مرد الزام لگاتے ہیں اور پھر چار گواہ نہ پیش کر سکیں انہیں اسی درے لگائے جائیں تاکہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ معاشرے میں رہنے والی پاک دامن عورتوں پر انگلیوں اٹھا سکیں کیونکہ اسلام مظلوم طبقوں کے ساتھ ہے اور جب نوزول قرآن ہو رہا تھا تو عورت ایک مظلوم طبقوں میں شمار ہوتی تھی اس لئے رب العالمین نے اس مظلوم طبقے کی عزت عظمت شان اس کی حفاظت کے لئے یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی کسی بھی عورت پر جو پاک دامن ہو الزام لگائے اور پھر گواہ چار نہ ثابت کر سکے تو اس کو اسی دورے ناظرین اکرام ایک اور اہم بات جو اس صورت میں رب العالمین نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ کہ گناہ تو گناہی ہے اس کی تو سزا ہے مگر رب العالمین کے نزدیک گناہ کی اشاعت جو ہے وہ بھی گناہ سے کم نہیں ہے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے انہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ معاشرے میں ایمان والوں میں بری باتوں کو پھیلائیں ان کے لئے بھی دردناک آزاد ہے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کیونکہ گناہوں کے تذکرے سے بھی گناہوں کا راستہ پیدا ہوتا ہے اس لئے رب العالمین نے ان تذکروں کو ختم کرنے کے لئے یہ واضح ارشاد فرمایا کہ رب العالمین کو گناہ تو گناہ ہے گناہ کے تذکرے انسانی سوسائیٹی میں یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور رب العالمین نے پھر فرمایا انہ اللہزین ایرمون المحسنات الغافلات المومنات کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو غافل ہیں گھروں میں رہتی ہیں اور مومن ہیں ان پر الزام لگانے والے لوگ جو ہیں ان پر لانت ہو دنیا میں اور آخرت میں مجھے بتائیے کہ اسلام سے بڑھ کر کون سا دین ہے جو عورت کو اور اس کی عزت کو محفوظ کرنے کے لئے اس قدر گفتگو کرتا ہوں ناظرین کرام اسی صورت میں رب العالمین نے کل المومنین یغدو من افسارہم ویحفظو فروجہم ذالک از کالہم اور کل المومنات یغددن من افسارہن کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو پست رکھیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اسی طرح مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو پست رکھیں رب العالمین نے حیاء کی تعلیم دونوں کو دیئے عورتوں کو بھی لیکن قرآن کی ترتیب میں جو حیاء کے حکم دیا گیا ہے حیاء کی تعلیم دی گئی ہے وہ پہلے مردوں کو اور پھر عورتوں کو کیونکہ معاشرے میں حیاء نہ قائم رہ سکتا ہے نہ باقی رہ سکتا ہے جب تک کہ مرد اپنی نظروں پر حیاء کی اینک نہ چڑھا لے ناظرین کرام اسی صورت میں رب العالمین نے فرمایا رجال اللہ تلہیم تجارتن ولا بائیون عن ذکر اللہ وعقام الصلاة وعیتہ الزکاة کہ رجال مرد وہ ہیں جنہیں کاروبار خرید و فروغ اللہ کی ذکر سے غافل نہ کر سکیں نماز کے قائم کرنے سے غافل نہ کر سکیں زکاة کی ادائیگی سے غافل نہ کر سکیں جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نام نہ لیا کرو بلکہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرو صحابہ سے کہا گیا جب نبی پاک کو متوجہ کرنا چاہو تو یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا کرو یا نبی اللہ کہہ کے پکارا کرو ناظرین کرام پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے جب بھی اپنے نبی کو مخاطب کیا تو آپ کا نام نہیں لیا بلکہ کہا یا ایوہ المدسر یا ایوہ المزمل یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی ان القاضان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے انسانیت کو تعلیم دی ہے کہ تم نے نبی کو ایسے نہیں پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارا کرتے ہو اس بارہ میں سورة الفرقان بھی ہے اور یہ سورة الفرقان بھی مکی ہے اور اس میں بھی وہی پھر مضمون جو حضرت نو علیہ السلام کے حوالے سے دیگر انبیاء کے حوالے سے وہی مضمون رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی دور آیا گیا کیا وَقَالُوا مَا لِحَذَ الرَّسُولِ يَأْقُلُوا الطَّعَام مَا يَمْشِ فِي الْأَسْوَاق یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں یہ کیسے رسول ہیں کہ یا قُلُوا طَّعَام کہ یہ کھاتے ہیں مَا يَمْشِ فِي الْأَسْوَاق یہ بازار میں چلتے ہیں کاروبار کرتے ہیں وہ یا ان کے نزدیک رسول ایسا ہونا چاہیے کہ جو نہ کھائے نہ پیئے نہ کاروبار کرے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا نبی کوئی فرشتہ نہیں بن سکتا نبی کوئی جن نہیں بن سکتا اس لیے کہ نبی نے ہدایت دینی ہے انسانوں کو تو جب انسانوں کو ہدایت دینی ہے تو نبی اور رسول انسانوں میں صحیح ہوں گے نبی اور رسول نے اللہ سے ملانا ہے بشر کو تو پھر جو نبی اور رسول ہوگا وہ بشر ہی ہوگا فرمایا یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دو کہ نبی جو ہے وہ کوئی انسانوں سے ملند کسی مخلوق سے آئے گا نبی تم ہی میں سے ہوگا اور انسان ہی ہوگا بشر ہی ہوگا ناظرین اکرام اس کے اختتام پر اس پارہ کے اختتام پر پھر وہی بات وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَا الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَاكُلُونَ التَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ کہ تم یہ کیسے بات کر رہے ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے دو طبقے تھے ایک وہ طبقہ جو اہل مکہ کا تھا وہ اکثر مشرقین تھے کہ وہاں نبی اور رسول نہیں آئے تھے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے بعد اور دوسرا طبقہ اہل کتاب کا تھا تو اللہ رب العالمین نے دونوں طبقوں کو مخاطب کر کے کہا گو اہل مکہ کے پاس حضرت اسمائیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی تو نہیں آیا لیکن مکہ میں اہل کتاب رہتے ہو تو تھے نا اور مدینہ میں بھی رہتے تھے اور اہل کتاب کی تعلیمات سے یہ لوگ آگاہ تھے الہام و وحی کو یہ لوگ سمجھتے تھے تو رب العالمین نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا یعنی اہل کتاب کو بالخصوص اور اہل مکہ کو بالعموم کہ یہ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ رسول کیسے ہو جائے سکتا ہے کہ یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں بازاروں میں بھی چلتے ہیں کیا ان سے پہلے جو رسول آئے تھے وہ نہیں کھاتے تھے کیا ان سے پہلے جو رسول آئے تھے وَيَمْشُونَ فِيْلَسْوَا کیا وہ بازاروں میں نہیں چلتے تھے کیا ان کے ہاں اولاد نہیں تھی کیا ان کی بیوی نہیں تھی یہ کون سا اعتراض ہے تمہارا کہ یہ کھاتے ہیں یہ پیتے ہیں ان کے اولاد ہیں ان کے بیوی بچے ہیں اللہ اکبر رب العالمین نے اس اٹھارویں پارہ میں رب العالمین نے اس اٹھارویں پارہ میں اٹھارویں پارہ میں رب العالمین نے اس اٹھارویں پارہ میں مسلسل متعدد مقامات پر اس نظریے کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل دیئے اور سمجھایا کہ نبی اور رسول انسانوں میں سے ہوں گے اور وہ انسانوں کی طرح کھائیں گے انسانوں کی طرح دوسر انسانوں کی طرح گھومیں گے دوسر انسانوں کی طرح بازار میں جائیں گے اپنی ضرورت کی اشیاء کو خریدیں گے اور گھر کو لے کے آئیں گے وہ شادی بھی کریں گے ان کے بچے بھی ہوں گے رب العالمین ہمیں قرآن پاک سے اور انبیاء کرام کے اصوہ حسنہ سے روشنی حاصل کرنے کے توفیق ادا فرمائے اور اپنے زندگیوں کو سوار کر آخرت میں نجات حاصل کرنے کے قابل بنائے بما علینا اللہ البلاغ المبین